اسلام علیکم کلاس ٹو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرارت حرارت کے معنی ہے گرمی یہ تمام جانداروں یعنی انسانوں جانوروں اور پودوں کے لئے بہت ضروری ہے یعنی تمام انسانوں جانوروں اور پودوں کے زندہ رہنے کے لئے حرارت بہت ضروری ہے زمین پر رہنے والے تمام جاندار سورج سے حرارت حاصل کرتے ہیں بچوں سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور تمام جاندار سورج سے حرارت حاصل کرتے ہیں سورج کی حرارت سے کھیتوں میں پسلے پکتی ہیں باغوں میں پھل اور پھول اسی کی گرمی کی وجہ سے پھلتے پھولتے ہیں جانور اور ہمارے جسم بھی حرارت پیدا کرتے ہیں بیٹا یہ آپ اپنے ہاتھوں کو بچوں ہم جب اپنے ہاتھوں کو اپس میں رگڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں تو وہ گرم کس وجہ سے ہوتے ہیں رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے تو وہ گرم ہو جاتے ہیں ہمارے موں میں رکھی کلپی یا آئس کریم ہمارے موں کی حرارت سے بگل جاتی ہے حرارت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے یعنی وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے یعنی گرم چیز کے پاس ٹھنڈی چیز رکھیں تو وہ بھی گرم ہو جائے گی بیٹا اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں حرارت کے کیا معنی ہے حرارت کے معنی ہے گرمی حرارت کی خاص بات کیا ہے حرارت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے یعنی گرم چیز کے پاس ٹھنڈی چیز رکھیں تو وہ بھی گرم ہو جاتی ہے موں میں رکھی ہوئی کلپی یا آئس کریم کس وجہ سے بگل جاتی ہے موں میں رکھی ہوئی کلپی یا آئس کریم ہمارے موں کی حرارت کی وجہ سے بگل جاتی ہے بیٹا اب آپ نے اس کو کوپی بر یہ کام کوپی میں کرنا ہے ہے اللہ پیش ہے